ہم دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کا ٹیسٹ میچ جو سیکنڈ ہے اس کا دوسرے دن یعنی کہ پہلا دن ہی تھا وہ ہم نے کھیل آئی اور ہم آل آؤٹ ہو چکے ہیں ایک دفعہ پھر سے اگر آپ کو یاد ہو میں یہی بات بنگلہ دیشی بولرز جو ہیں انہوں نے کمال کر دیا ایک دفعہ پھر سے بڑی اچھی پرفارمنس ہے فائی پر شاہ فر بھی مار کے گیا ہے اور پیسرس بھی اچھی بالنگ قرارت ہے بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ نظر آ رہی تھی بنگلہ دیش نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی پوری کی پوری ٹیم کو آل آؤٹ کر دیا اتنے تھوڑے سا کوٹ پہ کہ پاکستان کا پورا کا پورا میڈیا یہ رونا رو رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک نئی گراؤنڈ پہ آکے کھیل رہا ہے اور لیکن اس کی پرفارمنس چیک کریں یہاں پہ یہاں پہ جی باور جو ہے جن سے بہت زیادہ امید دے ہمیشہ پاکستان کی آہ فینس کو ہوتی ہیں تو انہوں نے جی اتنی ساری بالز کھیلی اور اس پر صرف اکتیس کا جو رن ہے وہ بنایا تو یہاں آہ لیک جو بنگلہ دیشی پیسرز ہیں انہوں نے بہت بہت کمال کا کی ہے اور بہت شاندار پرفارم کی ہے پاکستان میڈیا اس کی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کے جو آہ لیک کومنٹیٹرز ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کے فارمر کرکٹرز اس کی تعریف کر رہے ہیں ابھی میں آپ لوگ سا یہ ارپورٹ شیئر کرتی ہوں کس طرح پاکستان نے ٹو سیونٹی فائی فور کا رن جو ہے بنایا روز ہو کے پوری کی ٹیم پوری کی پوری ٹیم آل اوٹ کروائے بل آگے ابھی میں یہ ارپورٹ شیئر کرتی ہوں دین آپ لوگ سے مزید اہم بات کرتے ہیں کیا کہا ہے پاکستان کے میڈیا نے بنگلہ دیشی فاس پاولرز کے بارے میں ویڈیو آخر تک دیکھیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کا ٹیسٹ میچ جو سیکنڈ ہے اس کا دوسرا دن یعنی کہ پہلا دن ہی تھا وہ ہم نے کھیلا ہے اور ہم آل اوٹ ہو چکے ہیں ایک دفعہ پھر سے اگر آپ کو یاد ہو میں یہی بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے پہلے بھی کہ ٹیسٹ میچ میں وہی ٹیم جیتی ہے جو بیس وکٹیں لیتی ہے تو بیس وکٹیں ایک دفعہ پھر سے بنگلہ دیش لینے کے موڈ میں ہیں لیکن میر حمزہ نے جو پہلا ہوئے کر رہا تھا اس کے اندر بال جو ہے وہ تھوڑی گھومی شومی ہے پہلی بال بنگلہ دیش لینکس کی پہلی بال میر حمزہ کا کم بیک ہو رہا ہے اور بال صدی کیچ کر رہی ہے سعود شکیل صاحب کے ہاتھ میں گئی سلپ میں اور انہوں نے بٹیرے کی طرح جو ہے وہ بال کو چھوڑ دیا بال نکل کے بھاگ رہی ہے ادھر ادھر چار بندوں نے مل کے کوشش کی کہ اس کو کیچ کر لیں لیکن نہیں کر سکے کیا سٹارٹ ہو جاتا میر حمزہ کا شاہین نے کنفرم ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا تھا اگر یہ کیچ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں تو عادت ہی نہیں رہی نیو بال کو اس طرح گھومتا دیکھ کے کیونکہ کبورا بال کم از کم پچ میں کچھ ہو نہ ہو نیو بال کے اوپر تو گھومتا ہے شاہین بھائی نے تو جب سے یہ نیو بال پکڑنے کی کوشش کی ہے ان سے چار بالیں کبھی ایک سپاٹ کے اوپر نہیں ہوئی ٹیسٹ میچ کے اندر اسے ہمیں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ آؤٹ ہی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ آور جو ہیں وہ آؤٹ سونگر مارتے رہتے ہیں آؤٹ سونگر 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 بیٹر جو ہے ساف کانشیس لی باہر کے لیے کھیلنا ہے یا چھوڑنا کھیلنا ہے یا چھوڑنا کر رہا تھا اور پھر ایک بال اندر آتی ہے بیٹر بھی منٹل ہو جاتا یہ تو باہر جانی چاہیی رہی تھی تم نے بیمانی کی ہے اس قسم کی ٹیسٹ بالنگ ہوتی ہے ہمارے ان دوستوں کے لیے بتا رہا ہوں جو ٹیسٹ میچز نہیں دیکھتے اور یہ ہمارے جتنے بھی لیجنڈری اس وقت جو بالرز جمع ہوئے میں ٹی ٹوئنٹی آئے کھیل کھیل کے ان کو نہیں ہے اندازہ بھائی کہ کس طرح یہ سب کچھ کیا جاتا ہے چار بولیں ایک سپورٹ کی اوپر نہیں کرا سکتے لیٹلون آپ نے چھے بولیں یا پیچھلے دس دس اوور کیا ایک طرح کے کرانے ہیں چار بولیں ایک لائن این لیندھ کی اوپر نہیں ہو سکتی سو خیر وہ نظر آیا آج میر حمزہ نے جو بالنگ کرائی پہلے اوور کے اندر یہ اگر پہلی بال کے اوپر کیچ آؤٹ ہو رہا تھا تو کیا ہی مزہ آ جاتا ہے سارا کے سارا پریشر جو وہ بنگلہ دیش کے پر ہو جاتا ہے اور پھر پتہ بھی چل جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹ میچ کے اندر کبھی بھی ایک انکس کو دیکھ کے اوپینین نہیں بنا دینا چاہیے کہ بھائی یہ تو ہے بڑی گندی پرفارمنس دے دی ہے کیونکہ آپ کو نہیں وضع چلتا کہ پچھ کے اندر کیا چل رہا ہے ہو سکتا ہے دو سو ستر رنز بھی بہت ہوں جو کہ اگر پہلی بال کے اوپر آؤٹ ہوا ہوتا تھا بنگلہ دیش کا تو وہ کل پوری رات آج پریشر میں ہوتے اور کل بھی پریشر کے ساتھ آتے ہیں خیر پاکستان پہ ہی سارا پریشر ہے پھر آل آؤٹ ہو گئے ہیں پھر جو ہے وہ ہمارے بابر آزم نہیں چلے سیونٹی سیون بالز کھیل کے کوئی تیسے کرنس تو بنا لیتا ہے چلو شکر کہیں تیس کی شکلیں تو ہم نے دیکھی ہیں لیکن سیونٹی سیون بالز کھیل کے آپ سیٹ ہو کے اگر آؤٹ ہوں تو یہ بھی کرمینل ہے ٹیسٹ میچز کے اندر ہمارے جتنے بھی جو بیٹرز ہیں وہ سب چالیس آلیس پچاس پچاس مار کے بھی آگے کوئی بڑا سکور نہیں کر سکے ٹیسٹ میچ کے اندر یہ بہت ہی بڑا کرائم ہے بھائی کہ آپ سیٹ ہونے کے بعد اس طرح آؤٹ ہوں اور بابر جس طرح آؤٹ ہوا ہے سدھی آم بال آئی ہے لیفٹ آم سپنر کو بابر نے قسم دی ہوئی ہے کہ میں نے اسی کو وکٹ دینی ہے بھائی تو اس کے اوپر کام کر لے جو آپ کینیڈا جانے کے لیے لڑ رہے تھے کہ جی مجھے کینیڈا کس طرح بھیج دو لیک کرکٹ کے اندر ریلو کٹے بولرز کو ٹی ٹونٹی آئے کے اندر جو اپنے مارنا تھا اگر آپ لیفٹ آم سپنر کے اوپر پریکٹس کر لیں کوئی کوچ رکھ لیں خود ہی پرسنل لیول پر کوئی کوچ رکھ لیں کسی گورے کے پاس چلے جائیں اس کے لیے کہہ دیتے کہ میں نے کینیڈا میں جانا ہے میں نے امریکہ میں جانا ہے جدر بھی جانا ہے اندر کوئی سپیشل گورہ کوچ ہے جو کہ مجھے لیفٹ آم سپنر کی کس طرح کھیلنا ہے وہ سکھائے گا تو میں وہ ٹریننگ لینا چاہ رہا ہوں تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی ہے آپ ٹی ٹونٹی آئے کے لیے جو ہیں عرضی ہیں جوا کر آ رہے ہیں پھر سیونٹی سیون بالز کھیل کے آپ جو چلے گئے ہیں دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نہ صرف شاہین ڈراؤپ ہوئے ہیں نسیم بھی ڈراؤپ ہو گئے ہیں میں کب سے لگا وا تھا آپ لوگوں کو کہ بھئی یہ ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ پیس بالنگ کی ہے نہ صرف ان کی پیس کم ہوئی بھی ہے بلکہ بالنگ بھی بہت آرڈنری ہو رہی ہوتی ہے بھئی چار بالنگ ایک سلوٹ کے اوپر نہیں آپ کرا سکتے ہیں رمیز راجہ صاحب نے بھی پشیدر نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو ایشیا کپ کے اندر انڈیا سے مار کھائی تھی نا تب سے یہ جو ہیں اس کے بعد سے ریکور نہیں کر سکے ہیں جو کہ ہوا تھا میغمش لنکا وغیرہ میں یا جدر بھی انہوں نے کٹ کھائی تھی اگر آپ لوگ میری اس زمانے کی دو سال پہلے کیا جب بھی وہ ہوا تھا سال پہلے اس کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر میں نے یہی ارس کیا تھا کہ پاکستانی پیسرز کو کھیلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ پہلی بال سے آپ اگریسیف کھیلیں پہلے دو اوور ٹی ٹوئنٹی کے اندر آ کے بیٹر جو ہیں وہ تھوڑے سا کانچس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پہلی تین چار بالنے تو ویسی پچ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح بیہیف کر رہی ہے اور اسی کے اندر یہ ایک دو آؤٹ کر لیتے تھے سارا کا سارا پریشر جو ہے وہ اگلی ٹیم کی پر آیا ہوتا تھا تو اس کا سلوشن یہ تھا کہ اس کے اوپر آپ نے اگریسیف آنا ہے ان کے پاس اور کوئی پلان نہیں ہے نوملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پڑھنا شروع ہو جائے نا تو ایک اچھا بالر جائے وہ پھر پلان بی لے آتا ہے پلان بی بھی نہ چل رہو تو پلان سی آ جاتا ہے یہ سب پلانز بنتے ہیں ریڈ بال پر کھیلنے سے جو کہ ہمارے ٹی ٹوینٹی آئی سپیشلس جتنے بھی یہ نسیم شاہین بغیرہ روفی جو ہیں یہ وائیڈ بال چار اوورس کے بالر ہیں ان کو جب کٹ پڑھنا شروع رہتی تو ان سے ریکاور نہیں ہوتا اسی لئے یہ ٹیسٹ میں آکے اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ میں تو پلان کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پانچ پانچ اوور اے کی طرح کی بالنگ کرانی ہوتی اور بیچ میں ایک چکمہ دینا ہوتا ہے اس قسم کی بھی پلان بنانے پڑتے ہیں تو ٹی ٹوینٹی آئے کے اندر ٹیسٹ کے بالرز بھی کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس ساری سکیلز ہوں جو کہ مارنے کے اور وہی کیا تھا انڈیا پہلے جب تھوڑا سا بھی کوشس ہو کے کھیلتا تھا تو وہ ہمیشہ رہ جاتے تھے انہیں مارنا شروع کیا ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستانی پیسرز کو کھیلنے کا طریقہ ہی ہے یہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا بھاوے بور ان کے بلے پہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے انہوں نے شروع ہوئی اگریسیف ٹون پہ کیا کہ بھائی ہم ان کو ماریں گے تو ابھی سے چڑ جاؤ انہوں نے کنفیوز جرانے ہیں انہوں نے پینک ہو جانا ہے ادر وائز تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اور وہ ہی ہمارا ڈاؤن فار بھی بنا جسے ہمارے پیسرز جو ہیں وہ آج تک ریکاور نہیں کر سکے ہیں تو ان کو یہ سب کچھ سیکھنا ہے جو کہ کینیڈا کے ٹی ٹونٹی آئے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں بابر بھی ادھر جانے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں بھائی جان کوئی کوچ وہ چلو جس کو پر تم جو سپینرز کو کھیلنا سیکھ جاؤ یہ تب سے ایکسپوز ہوا ہے جب اس کے اوپر جو سپینر انہوں نے ڈال دیوں بھی لیفٹ آم سپینر ڈالنا شروع کر دیئے یا دوسرے سپینر بھی ریلو کٹوں کو بھی وکٹیں دینا یہ تب سے ایکسپوز ہوا ہے ہمارا دوست اور شاہین نسیم بغیرہ تب سے ایکسپوز ہیں جب ان کو کوٹ پٹنی شروع ان کے پر اگریسیو اپروچ سے کھیلنا شروع ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں میں نے دو سال پہلے بتایا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ہماری آج تک انٹرنیشنل ٹیم اور جو ہمارے تھنگ ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں پہلے بھی میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ یہ تنگ ٹینک کیا کر رہے ہیں یہ کوئی سٹریٹیجی بنانے والا نہیں ہے کوئی پلان بنانے والا نہیں ہے کہ ہمارے یہ پلیئرز کی ویکنسز ایکسپوز ہو چکی ہیں جس کی ورس سے باقی ٹیمیں جو ہیں کیپٹلائز کر رہی ہیں اور ان کو کوٹ رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کام کریں ہمارے جو ہیں وہ پی آر کیمپنز چل رہی ہوتی ہیں ایڈ چل رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ گلے شکوے چل رہے ہوتے ہیں کہ پچ اچھی نہیں پچ اچھی نہیں ہمارے بالرز پچھلے پورا جو ٹیسٹ میچ تھا اس کے اندر آ کے نسیم آن در ریکرڈ پچ کے اوپر باتیں کر رہا ہے کہ خدارہ پچ اچھی بنائیں پچ اچھی بنائیں وہ دیری بنگلہ دیش والے جو ہیں ان کو دو دفعہ آؤٹ کر کے ایننگ سے تقریبا جو ہے وہ جیتے ہیں انہوں نے تو ایک دفعہ میں کہا کہ پچ اچھی ہے کہ پچ اچھی نہیں ہے جو بھی کنڈیشنز ہے اسی لحاظ سے ایڈیپٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے کہا صرف اچھی کنڈیشنز کے اندر ہی پرفارم کرنا ہے جب پچ جو ہے وہ پوری طرح سے بیٹرز کو اسیسٹ نہیں کر رہی بس اسی کے اندر اگر پرفارم کرنا ہے تو پھر بالنگ کی کیا ضرورت ہے ایسی کنڈیشنز کے اندر تو ہم لوگ بھی پھر آ کے بالنگ کرا سکتے ہیں چار بالنے آن دا ٹراؤٹ آپ ایک جگہ کے اوپر پیچھ نہیں کر سکتے اگر اسی طرح ایک دو بالن ہی ہر اوبر میں اچھی کرانی تو وہ تو ہم بھی کرا سکتے ہیں چھے میں سے دو تو ہم بھی نکال لیتے ہیں بھائی پروفیشنل میں اور امیچور میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ کے اوپر تھپے دے رہا ہوتا ہے بال کو اور کوئی سٹریٹیجی بھی ہوتی ہے ٹیلنٹ بڑی دنیا میں ہوتا ہے اینڈ میں کوئی سٹریٹیجی والے دماغ والے لوگ جو ہیں وہ آگے لے کے چلتے ہیں گیم کو وہی آگے بھی جاتے ہیں ہم وہاں پر ہی مار کھا جاتے ہیں خیر آج کے میچ کے اگر بات کریں ماشاءاللہ بنگلہ دیش نے بھی چار کیچز ڈراؤپ کی ہیں دو سو سب تا ماشاءاللہ بنگلہ دیش کی ٹیم دے جس طرح کھلا ہے کہ پاکستان کے پلیرز کو ہوتا ہے ہاتھ چیز پر پیچھے چھوٹے ہیں بنگلہ دیش کے پیسرز نے پیسرز بنگلہ دیش کے بیٹنگ ایوری ٹیم پاکستان کو بہت بہت پیچھے چھوڑ گئی ہے سیریسلی اور یہی وجہ کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے بنگلہ دیش کی طریق پر پاکستان کی ٹیم کی تنی دولائی ہو رہی ہے تنی دولائی ہو رہی ہے کہ سیریسلی یہ پاکستان کی ٹیم پر بہت زیادہ تحشر ہے اوپر سے ہے بھی وہ نہ کمیں نہ ایکسرسائز تو کرتے ہیں نہ وہ ڈائیٹنگ کا خیال کرتے ہیں نہ وہ ٹھیک ہے کھانے کا خیال رکھتے ہیں تو ایکسرسائز تو ان لوگوں سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ فیلڈنگ میں بھی ناکام رہتے ہیں بالنگ میں بھی ایوری ٹھنگ ناکام ہی نظر آتے ہیں پاکستان ٹیم کا تو یار برا حال ہو گیا ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم یار بہتر پر فارم کرتی نظر آ رہی ہے یہاں جی انہوں نے جیسے کہا کہ بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کہ جو پچھ ہے وہ اچھی ہو یہ اچھا ہو وہ اچھا ہو تاب ہم جو ہے گیم جیت سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے پچھ جیسی بھی ہے آپ نے اس پر فارم کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ پچھ سٹائک کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی باتیں بلکل فضول ہیں جب تک آپ اپنی ایفرٹ نہیں لگے آپ اپنا پورا کانٹریبیوشن نہیں دیں گے پوری کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ میچ نہیں جیت سکتے بنگلہ دیش کی ٹیم اب باہر سے آگے پاکستان میں کھیل رہی ہے اور پاکستان میں آگے پاکستان کی جو گراؤن پر اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے کہ پوری دنیا بنگلہ دیش کی تعریف کر رہی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کی یار بنگلہ دیش کے یار کمال بالرز ہیں سیریسلی اور شاکیب الحسن نے بابر آزم کی وکٹ اڑا ہی ہے اور تسکین نے جس طرح وکٹس لی ہیں بہت بہت زیادہ شاندار پوری کے پوری ٹیم جو ہے پاکستان کی آؤٹ ہو چکی ہے ابھی اس سیچویشن میں اور آگے جو ہے بنگلہ دیش پرفارم کرنے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پریشر بن جاتا اگر آپ پہلی بال پر بنگلہ دیش کا ایک خلاڑی آؤٹ کر دیتے لیکن یہاں پہ کوئی خلاڑی آؤٹ نہیں ہوا بنگلہ دیش کا اللہ کا شکر ہے اور بنگلہ دیش پریشر فری ہو کے جو ہے اب جو نیکس ٹی ہے وہ کھیل سکتا ہے تو بہت بہت زیادہ یار بنگلہ دیش کو میں کانگریجولیٹ کروں گی بنگلہ دیش جیت رہے اور آگے بھی جیتا ہوا نظر آ رہے تو ایم شور بنگلہ دیش کے لیے یہ جو بہت زیادہ یار بنگلہ دیش کو سپورٹ کر رہے ہیں یا میں بھی بنگلہ دیش کو سپورٹ کر رہے ہیں سیریسلی نو پاکستان ٹیم پاکستان کی ٹیم نے ہمیں بہت انبیرس کیا سیریسلی آپ لوگ کیا کہیں گے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لائک کو شیئر کریں اپنا رکھیں اپنے ہی چینل کا بھی i will see you till then take care lafist